موسیقی گائے کو کٹنے سے بچانے کے لیے سرکوں پر ہے اور کچھ گنڈا گردی بھی کر دیتے ہیں تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو گوہ ہتیا پر اتارو ہیں سیاست کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ کین سرکار گائے کو کٹنے سے بچانے کے لیے کانون لاتی ہے تو دوسری اور سو کالڈ سیکولر کہے جانے والے سیاسی دلوں کے نیتا سریعام گائے کو کٹتے ہیں پکاتے ہیں اور پھر کھا جاتے ہیں سیاست کا یہ رنگ یہی نہیں تھما کیرل کے ایک کانگریسی ویدھائیق نے تو گائے کا ماس کھانے کے لیے انیس سال بعد ویجیٹیرین کا ٹیک ہٹا کر نون ویجیٹیرین کا پوسٹر لگا لیا جب تین طلاق پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آستہ کا ماملہ ہے لیکن جب گوکشی کا سوال اٹھتا ہے تو ماملہ سوات کا بن جاتا ہے آج جنتہ کرے گی دیش کے نیتاؤں سے آر پار اور پوچھے گی کڑے سوال کیا گائے سیاسی ماتا ہے اور آج اسی مدے پر جنتہ کے بیچوں بیچ سب سے بڑی ٹکر ہوگی اور میرے ساتھ اس ٹکر میں اس آر پار کی ٹکر میں میرے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتے پروکتہ اور گرہ منتری راجنات سنگھ کے پولٹیکل اڈوائیڈر سودان چوترویدی ہیں میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں کانگریس پارٹی کے نیتہ پروکتہ راجیو تیاگی اس ڈیبیٹ پر جڑ رہے ہیں میرے ساتھ پنڈے داجے گوتم اس ڈیبیٹ میں جو فاؤنڈر ہم ہندو ہیں اور ہندو دھرم گروہ ہیں اپنا بیوپونٹ شیئر کریں گے میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں مولانا ساجد رشیدی ہیں جو کی اجیکش ہیں اور مسلم دھرم گروہ بھی ہیں آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے میں اس ڈیبیٹ کی شروعات کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے نیویدن ہیں تمام جو جنتاں یہاں بیٹھئے ان سے نیویدن ہیں کہ اپنے سوال آپ پورے حق کے ساتھ پوچھے گا لیکن آرام سے پوچھے گا اور میرے ساتھ پینلیسٹ ہیں آپ ایک دوسرے کو اوور ریپ کرنے کی کوشش نہ کریں اس ڈیبیٹ کی شروعات شدہنچو ترویدی میں آپ سے کرتا ہوں سیاست میں گائے کی لیٹسٹ انٹری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب گلہ کارٹ سیاست کی بجائے گائے کارٹ سیاست ہو دیکھیں دربھاگ یہ ہے کہ بھارت اور بھارتی سنسرتی اور بھارتیتہ کی پہچان سے جڑے جتنے بھی مددے تھے جو آزادی کے بعد سرو سویکارے تھے انہیں پچھلے 20-25 سالوں میں اکارن راجنیت کا مہرا بنا دیا گیا یہ بتائیے گوہتیا نیرودھا کا دنیم کب آیا کیا بیجے بی سرکار میں آیا کیا مہروجی کے زمانے سے تمام راجوں میں اور کندر سرکار میں زیادہ سے زیادہ دو تیہائی راجوں میں یہ لاغو ہے ابھی آپ ایک آڈیننس لے کے آئے جس کے بعد بھوال کٹا اور جس کے بعد حالانکہ اس کو مدرہ سائی کوٹنس پر روک بھی لگا دی لیکن جس کے بعد پورا بھوال ہوا جب وہاں پر یوہ کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے گائے کو کاٹا پکایا اور کھایا بھوال وہاں سے شروع ہوا دیکھئے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں اور پھر کچھ گوھر اکشک جو ہے وہ زبردستی ٹرین میں کچھ کے پٹائی بھی کر دیتے ہیں آپ کسی بھی جیو کو سارجنک روپ سے کاٹ کر کیا میسیس دینا چاہتے ہیں میں ایک فیکٹ رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے بابر نے جب ہمائیوں کے نام اپنی وسیعت لکھی ہے جو بھوپال کے میوزیم میں رکھی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس ملک میں تم دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے ایک ہی کام کر سکتے ہو یا تو ریایہ کے دلوں پر حکومت کر لو یا سرے آم گوکشی کر لو مگر افسوس کی کانگریس کے لوگ شاید بابر سے بھی زیادہ آگے نکلنا چاہتے ہیں اسی لئے مگنوں کے کال میں بھی گوکشی سرے آم نہیں ہوتی تھی کیول اورنگزیب کے کال میں ہوتی تھی بعد میں بریڈش کال میں بھی رک گئی مگر مجھے ایسا لگتا ہے شاید وہ اپنے کو اورنگزیب کے کال میں لے جانا چاہتے ہیں کال تو ابھی یہ بیجے پی کا ہے کال تو بیجے پی کا ہے کیرل کی یہ گھٹنا ہے کال بیجے پی کا ہے میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کیرل کے اندر ہی یہ گھٹنا ہے کیوں ہوتی ہے کیرل میں کھلے آم گائے کی ہتیا ہوتی ہے کیرل میں ہی اسیمبلی میں یونانیموس ریزولوشن مدنی کے فیور میں پاریت کیا جاتا ہے میں اب راجیب کا رکھ کرتا ہوں آپ نے بڑے سارے پوائنٹ بول دی راجیب تیاغی بہت سیدھا سوال ہے جو کچھ کیرل میں ہوا اس پر آپ کے راشتے اوپہ دھکش نے افسوس جتایا کہا کانگریس کی یہ ویچار دھارہ بلکل نہیں ہے اس کے بعد جود ایک ویدھائک نکل کے آتے ہیں اور انیس سال بات کہتے ہیں میں نون ویجیٹیرین ہو رہا ہوں اور میں اپنے دوست کی پلیٹ سے بیف کھا رہا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں راجیب تیاغی دیکھیں کیرل کی جو گھٹنا ہوئی جس میں گائے کاٹی گئی یہ بچڑا کاٹا گیا وہ نشید روپ سے بہت دکھا دیا اور اس کے نشید روپ سے کانگریس پارٹی کی طرف سے میں چھوا مانتا ہوں کہ کانگریس کے کسی پرادکاری نے ایسا کارے کیا لیکن ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا جو ہندوستان کی لکت کہی ہے یا بیوٹی کہی ہے یہ ہے کہ ہر دس کو اس پر پانی ارمانی بدلتا ہے ہر اسٹیٹ کی ہر جیلے کی اپنی الگلہ کلچر ہے اس حساب سے جیسے بھارتینتہ پارٹی کے ابھی جو اپ چناؤ تھے اپنے چناؤ چیتر میں چھت گھنمتا کا گائے کا ماس و بوچھڑ کھانوں کی ورستہ کا یمی اب انہوں نے یہ کہا کیونکہ ان دیکھیں کیرل میں گائے کو جو سنٹیمنٹل لگاؤ ہے کچھ لوگوں کا ہے لیکن جائے تار لوگ باگ وہاں پہ کہنا اس کا ہندو ہو مسلمانوں سب کھاتے ہیں لیکن دیکھیں اس سوال کا اوبجیکٹیو ہے وہاں پر جود کانگریس کا جنڈہ لگاتا آپ کی نیتا تھے آپ کی کارے کرتا تھے نریندرمودی ہائی ہائی کی نعرے لگا رہتے ہیں اور ساتھ میں گائیں کٹ رہے تھے پکائی اور پھر کھائی اسی لیے تمہیں محفی مانگی جی اور محفی مینے اس لیے مانگی ہے راحل گانڈی نے محفی کیوں نہیں مانگی راحل گانڈی نے محفی مانگی نہیں محفی نہیں مانگی کب مانگی محفی آپ مجھے ریکارڈ دکھا دیکھا 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 پاپولیشن ہوس پاپولیشن سب سینٹی پر سنٹ لوگ باگ میٹیٹرز ترٹی پر سنٹ لوگ باگ آپ کی کہنا اس کے بھیجسٹریہ پی فیٹرز کی بات نہیں کر رہا میں میٹیٹرز کی بات نہیں کر رہا میں آپ نے بلا مافی مانگی مافی نہیں مانگی آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس صدق کر دیا میں جو گاؤتم کے باز آتا ہوں گاؤتم صاحب میں میں آپ کی پاس آتا ہوں میں آپ کی پاس دوبارہ ہوں گا رہا ہے جی 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 میں سیدھا آجے گوتم آپ کا رکھ کرتا ہوں جو کچھ جو کچھ کیرل میں ہوا اور جو کچھ اس سمیں گائے کے نام پر ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ بھی ایک طرفہ بات کرتے ہیں آپ لوگ ایک طرفہ بات اس لیے کرتے ہیں یا روپ اس لیے میں لگا رہا ہوں جب گوھر اکشا کے نام پر گنڈائی ہوتی ہے ٹرین سے نکال نکال کے لوگوں کو مارا جاتا ہے چھب آپ تب آپ لوگ چھپ رہتے ہیں گوھ کشی ہوئی اس دیش کی آتھا پر چھوٹ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جو کانگریس کی نیتا کارکرتہ نے ماں پر کرا سوال یہ ہے کہ جو کانگریس پارٹی جس کا پرارمبی روپ میں جب کانگریس آئی بننے سے پہلے اس کا چناف چند تھا گائے اور بچڑا گائے اور بچڑا کے نام پر کانگریس پارٹی چناف لڑتی آئی ہے تیس سے ادھک سالوں پر اور ساٹھ سال سے زیادہ اس نے اسی گائے اور بچڑے کے نام پر چناف لڑکے اس دیش پر شاشن کیا آج کیا اس دیش کے اندر ہندو کے یہ دن آگئے کہ تیتیس کوٹی دیوی دیوتاو کا جس میں محواس مانتے ہیں جس گاؤں ماتا اگر کسی بچے کی ماتا کا دھیانت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس گاؤں ماتا کا دودھ پی کے اپنے آپ کو جیویت رکھ سکتا ہے اپنا جیون یاپنے کر سکتا ہے وہ گاؤں ماتا جو بینا یہ دیکھے کوٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ اگر بچے کی ماں نہیں ہے تو اس کو ماں کے روپ میں گائے دے رکھی ہے ایشور نے اس ماں کا دودھ پی ہے اور آج یہ دن آگئے کہ ہندووں کے دیش کے اندر ہندووں کے سامنے اور کانگریس پارٹی ہے آج اسے گاؤں بچڑا تھا سر وہ گائے گائے بھی نہیں تھی گائے کا بچہ تھا آپ کسی پولیٹیکل موٹیویٹیڈ کے لیے آپ اس کا گاؤں کشی کرتے ہیں گاؤں بدھ کرتے ہیں آج ہندوستان کا یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کیاگی جی میں بڑے سممان کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں میں یہ معافی مانگنے کا وشہ نہیں ہے یہ پراشت کرنے کا وشہ ہے آج پوری کانگریس پارٹی کو اپنے چھمی اپراد کے لیے نہ صرف پراشت کرنا چاہیے پورے دیش کے ساتھ آپ کو معافی مانگنا چاہیے اس کے لیے پراشت کرنا چاہیے راو گاندی نے کنڈم کرا راو گاندی نے کنڈم کرا دیکھیں کنڈم کیا ہے میرا آپ سے ویچار نہیں ملا میں نے کسی گھٹنا کی نندہ کر دی نندہ تو ہم پتھر با جوگ بھی کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا پراشت کانگریس کب کرے گی اور کیسے کرے گی میں کیاگی جیسے آگرے کرتا ہوں اپنا بڑا بھائی مانتے ہوئے کیاگی جی آپ آئیے اور اس بات کا پراشتنیس دیش کی جنتا جو آپ پرتینیدی کے طور پر بیٹھئے اس کا سامنے اس چیز کا پراشت کریے راجیب چین دیکھیں جو پنڈی جی نے بات کی میں آج اس وشے پہ اس ڈیبیٹ پہ نشرت روپ سے ساری تلخ ٹپنیاں ساری تیج آواجیں ساری آلوشنا سہن کروگا اور اس کے علاوہ میرے پاس سپائے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اکچھمیں ہے اس میں کہیں کوئی دورائے نہیں یہ باربرک ہے اس میں کوئی دورائے نہیں اور ہماری راستی اپادش بھی کہہ چکے اور میں بھی کہہ چکے لیکن پنڈی جی میں آپ کو یہ مانتے ہوئے کہ آپ نے مجھے ایک رائے دی پراشت کا جو طریقہ آپ بتائیں میں پراشت کرنے ہوتیار ہوں اگر آپ وہی بتائیں تو میں پراشت کرنے ہوتیار ہوں جو طریقہ آپ بتائیں میں پراشت کرنے ہوتیار ہوں آپ کہتے ہیں کہ گنگاستان کرنے سے اگر پراشت ہوتا ہے تو میں اسے ہوتیار ہوں آپ کہتے ہیں کہ گائے دان کرنے سے ہوتا ہے تو میں اس پراشت کرنے ہوتیار ہوں لیکن میں نشت روپ سے مانتا ہوں کہ اس لڑکے کے ایکٹ کی وجہ سے میری بھاونا بھی آئے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا جب کرن ریجو جو یہ کہتے ہیں کہ میں گائے کا میٹھ کھاتا ہوں اور بھارتے کے اندری منتی منڈرل میں ہوں مدھی سرکار میں گھا لے کے ان کے نیتا کہتے ہیں مڑیپور کے نیتا کہتے ہیں بھارتینتا پارٹی کے تو نشت روپ سے بھارتینتا پارٹی سے ماغ رہے کریں گے کوئی سیاست مت کریے انہیں سٹیٹس کو سندھائیے جہاں گائے کھا جاتی ہے لیکن پورے دیش میں گائے کو بین کریں جواب 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 کہے شدان چوتریویزی گائے کو سیاسی ماتا بنا لیا گائے پر بہت پولٹکس ہو رہی ہے گوکشی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر سے اب آپ کے ایک منتری کی اوپر یہ آروپ کانگریس لگ رہی ہے اور بار بار لگا رہی ہے نہیں وہ بات کرن ڈیجو جی نے کہی تھی وہاں پر عروناچل پردیش میں وہ گوگھن نام کا جیو ہوتا ہے جو گائے کی طرح ہی ملتا جلتا ہوتا ہے اس کے سندر میں کہا پرنتو میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھئے گائے کو کچھ لوگ اس دیش میں گائے کا میٹ کھاتے ہیں یہ ان کی سوتانترتا ہے پرنتو یہ 21 شتابدی آگئی ہے بہت لمبے سمیت تک ویجن کے آگے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے چون میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہم سب نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ most complete food کیا ہے milk بچوں کے لئے سب سے important milk کیا ہے A2 milk جو دیشی گائے میں پائے جاتا ہے دیشی گائے ہی ایک ایسی گائے ہے جس کے دودھ میں bad cholesterol ہوتا ہی نہیں ہے good cholesterol ہوتا ہے دیشی گائے کے دودھ میں کیا ہوتا ہے دودھ میں fatty acids unsaturated long chain میں ہوتے ہیں مرگائے کے دودھ میں saturated fatty acid short chain میں ہوتے ہیں اس لئے جلدی ضرورتے ہیں اس لئے میں کہنا چاہوں گا جو جو وکاس ہوگا لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو لوگوں کا ویچار بدلے گا اور اس کے انصار بھی بدلے گا مولانا صاحب نہیں ہے میں آپ کی پاس آیا مولانا صاحب آپ مجھے بتائیے تین طلاق آستہ کا سوال تھا گاکشی آستہ کا سوال نہیں بتائیے دیکھ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس وقت ہندوستان کا سنویدان بنا تھا آپ کو یاد ہوگا تین چیزوں کو سنویدان سے الگ رکھا گیا تھا اس لئے ہم اس کو سنویدان میں نہیں لاسکتے نکاح طلاق اور وراثت آپ کو بھی یاد ہوگا یہ سچا ہی ہے گائے آستہ ہے آپ کی میں مانتا ہوں سب سے پہلے مسلمان اس بات کے لئے آپ کے چینل پر یہ کہنا چاہتا ہے میں مسلمانوں کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں آپ گائے کو قومی درجہ کیوں نہیں دیتے نیشنل انیمیل بنایا اس کو نیشنل انیمیل بنایا اور پورے ہندوستان کے اندر یہ نہیں کہ صرف یو پی کے اندر آپ جو ہے اس کو بین کر کے اور گائے پر سیاست کریں وہ مت کیجئے پورے ہندوستان میں بین کیجئے دیکھیں کیرال میں جو کچھ گھٹنا ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں کس اس اندرم میں ہوئی ہوئی اگر کیرال کے اندر گائے پر بین ہوتا تو وہ گھٹنا نہیں ہوتی تھی آپ کی گھٹنا کو جسٹیفائی کر رہے ہیں سنیے بات میں سودان سی جی کو آینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیرل میں بین کر دیجئے نہیں کٹے گیا ان کے نیتہ یہ کہتے ہیں نلیل کونلی کا بیان آیا ان کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے سور کاٹ کے پیش کر دیجئے آپ سیاست نہیں کر رہے ہیں ہندو مسلمان کی کانگریز گھائے کٹ رہی ہے اور بیجے پی سور کاٹ رہی ہے کیا یہ آستہ نہیں ہے آپ کو میری سننی پڑے گی سننی پڑے گی لیکن یہ آستہ کا پناہ ہے رشیدی جی ایک سکر چاہے کرن ریجو جیو ہو یا بولانا رشیدی ہو یا آج یہ گاتم ہو جو گائے کا ماس کھائے گا وہ مانم نہیں ہے وہ دانم ہو گا کیونکہ آپ نے ننیل کولی کی بات کری چودان چیتر ویدی جواب سیاست نہ کریں جو میٹھا میٹھا گف گف یہ کیا چلے گا صاحب نے جو بات کہی کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں ہر چیز قانون کے دورا ہوگی نئی جناب اس دیش کی فطرت میں وہ چیز ہے جیسے ملک جیسے ادھارن کے لیے دیتا ہوں یہ سیکولر اس لئے نہیں ہے کہ کانون میں لکھا ہے یہ دنیا کا اگلا ہوتا ملک ہے جہاں سارے دھرم پائے جاتے ہیں اس لئے سیکولر ہے اسی پرکار سے گائے آستہ کا بھی شہ ہے اور جہاں اپنے سبیدان کی بات چھوٹی سی پرتیبند کی کوشش پہ گائے کٹ دی گئی کم سے بھی کم بیس جگہ دیکھیں 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 آپ لوگوں کے سنٹیمنٹ پر دیکھیں دیکھیں آپ نے بڑے سارے روپ لگا دیکھیں اندر کی سرکار پر اب بیس سیکنڈ سن تو لیجے آپ نے راجیب تیاگی پر لائن سے روپ لگا ہے اب سنیں گے تو سہینہ راجیب تیاگی اور پتانچو کو آجے گھتب ہولڈا دیکھیں آپ نے بات کہی آپ بہانہ لے رہے ہیں اب میں بتاتا ہوں اب آپ مجھے بول لے دیں گے میں ایک تھوڑے سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں آر پار کی ٹکر آج جن رہے Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آر پار کی ٹکر اور آر پار کی ٹکر میں آج سیدھا اور بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے گائیں کیا سیاسی ماتا ہے اور میں اس دور میں سیدھا روک کرتا ہوں سودانچو ترویدی اور آجیب تیاغی کا اور پھر میں پبلک کے پاس آؤں گا اور میں چاہتا ہوں سدانچو اور آجیوہ 20-20 سیکنڈ میں جواب دیں میرا پہلا سوال سدانچو تلویدی آپ سے جب گائے پر آپ کو اتنی چنوٹی مل رہی ہے تو آپ گائے کو اب تو ایک جج صاحب ہے محیش شرما انہوں نے تو بہت ساری باتیں کہی لیکن ایک بات کہی کہ گائے کو راشتری پشی کیوں نہیں بنا دیتے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی سرکار کی بھی ایک چوک ہو رہی ہے جواب دیکھیں جو لوگ اس پرکار کی بات کر رہے ہیں میں نے اس لئے کہا کہ بہانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں ارے بھائی چین تلاک کا بھی شاہ ہے ابھی تو نیم بنا ہی نہیں بیروز شروع ہو گیا جی جدی صاحبانوں کا کیس تھا کوٹ کا نردن آ گیا تھا مان لیا تھا کیا وندے ماترم پر جو کہہ دیا جاتا نیم مان لیا کیا کوئی نیم نہیں مانیں گے یہاں نیم کا بہانہ دیں گے اور جو آپ نے کہا راشتری والی بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں دیش میں دیش کے سمیدان کو مانتے ہیں بھارت کا راشتری یہ چن آپ لوگوں نے دیکھا ہے تین شیر مگر تین شیر کا کون سا حصہ ہے کسی نے مارک کیا تین شیر کے نیچے کا وہ حصہ ہے جس میں گھوڑا جاتا ہوا اور بیل آتا ہوا دکھ رہا ہے گوونش کا پرتیق ہے گوڑا انگریزوں کا پرتیق تھا کہ وہ جا رہا ہے اور گوونش آتا ہوا دکھ رہا ہے تو بھارت کے راشتری چن میں ہے آپ سویکار کرنے کو تیار تو ہوں وہ سمیدانک بھی شہد ہے راجیب چاہگی بریک سے پہلے آپ پر سلچلے بھار آروپوں کی جڑی لگائی مولانا رشیدی نے جواب مہاتمہ گاندی نے 1947-46 میں ہریجن میں اپنے لکھا تھا جو میں کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ فادر آف نیشن ہے مہاتمہ گاندی نے بہت چیزوں پر بہت چیزیں لکھل گائے کے واملے میں مہاتمہ گاندی بہت سنٹیمنٹلی گائے سے جڑے ہوئے تھے اور سیوہ کرتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ گاؤت کانون سے کبھی نہیں بند کیا جا سکتا جان شکش اور گائے کے پرتی دیائے بھاو سے بند کیا جا سکتا گائے کا پشو جو ہے اس کا گاؤموتر ہو گیا گوبر ہو گیا اس کا گھی ہو گیا اس کا دودھ ہو گیا دائی ہو گیا پنچ گووے ہم لوگوں کہتے ہیں اس سے ہم لوگ دیوتا و گستان کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کانون کے بینا کیا ہندوستان میں رکھ سکتا ہے یہ بینکل رکھ سکتا ہے بینکل مجھے لگتا ہے کہ بینہ کانون کے ابھی تو اڈیننس لانے پر اتنا کچھ ہو گیا مہاتمہ گاندھی کی کانگریس میں گائے کٹ گئی مہاتمہ میں نے اس کی چھوہ مانگی لیکن بھارتین تا پارٹی کے جو مڑیپور کے ادھیاکھ ہیں جو کیرل کے ادھیاکھ ہیں جی جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں ہونا سوال کیا آپ سوزان ستروی جی سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ایسی کیا مجبور ہے کہ آپ راستی پسو کیوں گھوشت نہیں کر سکتے مجبور ہی پتا ہے یہ راستی پسو کیوں نہیں بہت سکتے بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ راستی پسو گھوشت ہونا ایک چیز ہے راستی چن میں گائے ویدیمان ہے یہ ہم نے آپ سے آلیڈی کہہ دیا اسے مطلب نہیں ہے راستی پسو کیوں کی آپ بھی جیسے ہماری کانگریس کر رہی ہے چیتا ہے اس کے بعد لوگوں نے چیتا مارنا بند کر دیا کیا سیف ٹائگر مہین چلانی پڑی تو دیکھیں لوگ اندر جاگ روکتا ہونی چاہیے دیکھیں ایک سنٹیمنٹ ہوتا ہے جس کا ہندی میں نواد آستہ ہوتی ہے آستہ ہے ایک دھرم کی آستہ ہے پورے ملک کی آستہ ہے گائے کو لے کر لیکن سوال تب کھڑا ہوتا ہے جب گائے کو لے کر گنڈا گردی بھی ہوتی ہے جناب تو صرف ایک طرف کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی دو طرف آبی سر بات یہ ہے کچھ فرضید اور اکشک بہت کچھ کر دیتے ہیں آپ کو گنڈا گردی کے نام پہ پہلو کھان اور اخلاق تو یاد آتے ہیں میڈیا کو اس کو لے کے آوارڈ واپسی گیگ سامنے آتا ہے اپنے آوارڈ واپس کرنے لگ جاتا ہے بہت سی جو سو کالڈ سوڈو سیکسولین برگیڈ ہے وہ سامنے آتی ہے اپنے آوارڈ واپسی کرتی ہے ایسا سو پتا ہے تو گائے کے نام پر کچھ کو بھی پیٹ تو یہ بھی چلے گا کہیں گردی بھی گائے کے نام پر کچھ کو پیٹا بھی چلے گا غلط ہے اگر آپ گائے کٹنے کو غلط کہتے ہیں تو یہ بھی غلط کہیں گے کہ گائے کے نام پر گائے کو بچانے کے نام پر آپ لوگ کو پیٹنا غلط ہے کیرل کے اندر جو پرشاند پجاری ہے گو رک شکتہ اس کی حتیہ سڑک پہ کٹ کے کر دی گئی کس ریواز اٹھائی مجھے بتائیے پرشاند پجاری کے لیے کس ریواز واپس کرا دیکھیں پہلو خان کو تو آپ نے اخلاق کو تو بینا اس کی جاج کی ریپورٹ آئے مطرح سی اپنسل کی جس میں کلیر لکھا ہے کہ پہلو اس کے اخلاق کے گر جو ملا تھا وہ بیف تھا اور آپ نے اسکیم چلا دی کہ گائے کھاؤ اور پچاس لاکھ روپے اور سرکاری نوک ریپاؤ آپ یہ برطا کرتے ہیں ہندووں کے ساتھ اور رہی بات گنڈا کرتی کی سار سلی جیے رہی بات گنڈا کرتی کی آپ کہتے ہو کہ گنڈا کرتی ہے یہ پردان منتری کاریالیا کو اوفیشل ڈاکومنٹ ہے نمبر میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں نمبر ہے آٹی آئی بٹا تین سو پی ستر دوہجار سوترہ پی ایم ایٹ ڈیٹی چھپی سمجھ دوہجار سترہ میں نے ان سے پوچھا کی آپ کے پاس کونسا ایسا ڈاٹا ہے کہ آپ گو رکشکوں کو گنڈا کہتے ہو آپ کہتے ہو گو رکشک دن میں کچھ اور ہوتے ہیں پردان منتری کاریالیا کہتا ہے input received from multiple channels including formal and informal آپ informal inputs کے بیاس پہ گو رکشکوں کو گنڈا کہتے ہو جو اپنی جان کی باجی لگا گے گو ماتا کی رکشہ کرتا ہے جی اور رشیدی جی رشیدی جی سے میں ایک ہی بات کہوں گا رشیدی جی اپنی آتما کی آواز سننا مات سننا لیکن اس دیش میں بیٹھی اس جنتہ کی آواز ضرور سن لینا جو گاہے کو اپنی ماتا مانگ دی ہے جس کے بچے کو ماتا کر دونس لانا کے لیے نہیں ہے تو کوئی ماتا اس کو اپنا دونس لے بتائیے بتائیے آستہ کی بات کرتا ہوں میں اور سب لوگ میری بات سے اگری کریں گے ہماری ہاں ایک آستہ ہے کہ جو سور ہے ہم نہیں کھاتے مسلمان کوئی بھی نہیں کھاتا چاہے وہ پنجام میں رہتا ہے یا کیرل میں رہتا کوئی نہیں کھاتا آستہ سب کی برابر ہے یہ کیسی آستہ ہے کہ یو پی میں تو بند ہے گائے آستہ کے نام پر اور کیرل میں کھائی جا رہی ہے اور کیرل میں کھائی جا رہی ہے یہ کیسی آستہ نہیں نہیں سنیے جلت بلکہ گائے کو کھائی نہ جو گائے کو کھائی نہ جی میری بات پوری کرنے گی کچھ نہیں ہوگا میری بات پوری کرنے گی گائے کو کھائی لے والا ہم دانا بھی مانیں گے مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں آپ جب میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو کر جب میں مسلمان ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گائے کو بند کیجئے تو گوبا میں کیوں بند نہیں ہوتی منیپور میں کیوں بند نہیں ہوتی جو گو رکھشک ہیں گو رکھشک ہوگا تمہاری گاڑیاں آتی ہیں ٹیمپو آتے ہیں گاہے کو جبرج سے بلاد لیتے ہیں کٹوں سے فارنگ کر دے کر کوئی پکڑتا ہے پتھروں سے قیادو کسویر میں ہمارے جوان پٹھتے ہیں یا ہمارے ہندوستان میں ہم ہندو اور ہمارے کو گو رکھشک پٹھتے ہیں اس ملکی آستہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے آپ چیلنج کر رہے ہیں دس سکتے ہیں ہندو کی پہچان سے جوڑا ہوا ہے دوسری بات ایک اور سجاؤ دیتا ہوں میں جو بہت سرل ہے آپ گائے بیچنا کٹوں سے بہت سیٹ جو جو گائے بیچے اس پر پابندی لگائیے لا 씨가 گائے بPL کٹ کی نکٹیں کی emotion لاигیش کیا ماتا کو کیوں بیچتے ہیں ماتا کو کوئی بیسے نہیں ہے ماتا کو کوئی بیشتے نہیں ہے ماتا کو کوئی بیسے نہیں ہے اپنی ماں کو کوئی نہیں بیشتے کوڑا بیشتے اور کوئی یہ تو آپ یورپ کلٹر ہا رہے ہیں یہ تو آپ یورپ کلٹر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا بھائی ہماری سرکار جب کیول اتنا نیم لے آئی کی جن پشووں کو لے جا رہے ہو اس پہ کیول یہ سٹیپیکٹ دینا پڑے گا بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں رہا یہ کیا طریقہ ہے بھائی ہر جانور پہ پابندی کیسے لگا ہے وہ میں نے پڑھا ہے بھائی آپ راستی چینل ہے تو اس جنگ سے لوگوں کو سمال کے بلایا کریے جن کو راستی چینل کیوں پیس کرنے کی بریادہ ہو ساجد رشیدی یہ دیکھ نہیں ہے ساجد رشیدی ساجد جی آپ نے اپنی بات کی میرے بولنے پر پابندی کیوں آپ کی بولنے پر پابندی کیوں ساجد رشیدی وہی بولتے چلے جا رہے ہیں جب کیول اتنا نیم بن جاتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیپیکٹ دینا ہے کہ آپ ان کو کاٹنے کے لئے نہیں لیے جا رہے ہیں تو اس پر تو حلہ مچاتے ہیں اور کہتے ہیں بیچنا بند کر دو اس دھنگ کے ادھر ادھر کے لوجک دے کر جو بچنے کا پریاس کریں میں ایک ادھرن دینا چاہتا ہوں جیسے کہا گیا نا کون سا پشو گھوچت کر دو نہرو جی سے ایک بار پوچھا گیا کہ کس ندی کا پانی سب سے اچھا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا جمنا تو انہوں نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ آپ کیاں گنگا کا پانی سب سے اچھا تو انہوں نے کیا کہا گنگا کا تو پانی امرت ہے وہ پانی نہیں ہے اسی پرکار سے گائے پشو نہیں ہے ہوا آپ کی پارٹی بھی بار بار کہتی ہے کہ گائے پر سرکار کیوں نہیں کانون بنا دیتی بار بار ہوتا ہے ابھی ایک آڈیننٹس آیا اس آڈیننٹس کے بعد آپ کی پارٹی کے کچھ نیتا کچھ لوگوں نے جو گھٹنا کرم کیا اس کے بعد بھارت کے آستہ پر چھوٹ پہنچی پھر آپ کیسے یہ دوبارہ مانگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کانون لے کیا یہ آپ مجھے بتائیں دیکھیں عمیر جی جو آپ نے بات کہی ہندوستان ایک بہت ہی انیکتہ میکتہ کا دیش ہے جس پہ بہت بھن بھن جاتیاں بھن بھن دھرم بھن بھن کہنا اس کے سنسکار کے لوگ بھاگ بھن بھن مانتا کو ماننے والے لوگ بھاگ ہیں اور جو سنسکار دھرم کے بارے میں ابھی کہا ہندووں کے بارے میں کہ گائے کیوں بیج دیتے ہیں کسان لوگ بھاگ وہ ارشدی ذات نے اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ سنسکار دھرم میں کچھ لوگ بھاگ گیتہ مانتے ہیں کچھ رامان مانتے ہیں کچھ ویدوں کو مانتے ہیں کچھ شاستروں کو مانتے ہیں اتنا وائیڈ ہے کہ ہم لوگ بھاگ الگ الگ چیزوں کو مانتے ہیں اور اس کو ہم ایک دوسرے کا سممان پھر بھی رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے دیکھیں کیرل میں اگر کھائی جا رہی ہے نورتیس میں کھائی جا رہی ہے بنگال میں کھائی جا رہی ہے تو اس کو لے کر نشیط روپ سے سمجھائی جا سکتا ہے کارون بنانے کے بعد بھی جیسے سودانچو جی نے کہا کہ نیشنل البرم میں وہی نیشنل البرم ہم لائے کے آئے ہرشوکی لات والا مجھے یہ لگتا ہے بھارتی پرمپرا یہ ہے کہ جب آپ چھوہ مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد چھوہ کیا جاتا ہے یا تو میرا گردن اتار دیجئے گردن اتار کے بھی اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے کلیجوں کو تھنڈک پڑتی ہے تو میں اس کے لیتے ہیں اب آپ یہ بھاونات پک بات کر رہے ہیں راجیب چاہگی راجیب چاہگی صاحب آپ نے شما مانگی لیکن راحل گاندی نے شما مانگی میری بھاونات ہوئی ہے جب اتر پردیس میں سماج باتی کی سرکارتی جب بھی گوھتیا ہوتی تھی آج یوگی جی آگا یہ دو یہ جو آج ٹرک پکڑے جارے یہ مسلمانوں کے ٹرک نہیں پکڑے جارے اگر آپ چیک کروگے انہیں کے لوگ پکڑے جارے اوکے اوکے سودان چوتر دیکھیں انہوں نے بات صحیح کہی کہ چاہے میٹ بین کا ماملہ ہو اور ایلیگل سورٹر ہاؤسز کا ماملہ ہو اس میں کوئی ایک سمودائی سے اس کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے مگر آپ کو پتا ہے جو میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ گائے کو ساتھ میں لے کے چلنے کی جو بات ہے ایک بہت بڑے ہندی کے کبھی ہوئے ہیں رسکان چیک محمد مطلب اگر میں کبھی منوش بن کے پیدا ہوں تو ان گوال بالوں کے بیچ میں جن کے بیچ کرشن بھگوان کھیلتے تھے اور یدی پشو بن جاؤں تو ان گائیوں کے بیچ میں جو نند بابا چراتے تھے یہ ساجہ سنسکرتی تھی یہ ہماری گنگا جمنیتہ جیتی مگر آزادی کے بعد آپ نے کیا کیا کر دیا اس راجتی کے لئے آپ یہ کوششن پوچھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہن لگاؤ میں بریک لے تھا میں آجے گھوتم میں بریک لیتا ہوں میں بریک لیتا ہوں ہنگاما اور آئے ڈیبیٹ کے اندر لیکن میں بریک لے رہا ہوں اور بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں آپ دیکھ رہے کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں لیکن میں چھوڑے سے انترال کے بعد واپس آ رہا ہوں آر پار کی ٹکر میں آج اس وشے پر بیعث کرنی ضروری ہے گائے پر زبردست سیاست ہو رہی ہے تین طلاق رام مندر کے بعد گائے ایک تیسرا مدہ ہے جس مدے پر اس ملک میں زبردست سیاست ہو رہی ہے اور ریسنٹ اس کو جنم دیا ہے کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے جنہوں نے کیرل میں گائے کاٹی پکایا اور کھایا بریک کے بعد ویلکم ڈیک آپ دیکھ رہے ہیں آر پار کی ٹکر اور یہاں پبلک ہے جو بہت سارے سوال پوچھنا چاہتی ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر شدھان چوترویدی ہیں میرے ساتھ راجیب تیاغی ہیں اس ڈیبیٹ کے اندر میرے ساتھ پنڈیت آجے کاؤتم ہے اور مولانا رشیدی صاحب ہے اس ڈیبیٹ کے اندر سرک سوال کیا ہے آپ کا بتائیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی 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 کہ سناتان دھرم کب شروع ہوا یعنی ہندو دھرم ہزاروں ہزاروں سال پہلے بھگوان کشن کب ہوئے تو بھگوان کشن گوپال کہی جاتے تھے یعنی گائے اور ایک دھرم ہے جو ساتھویں صدی میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ہمارے دیش میں آئے اور تب ہی سے یہ پرابلم شروع ہی ایسا کیوں ہے سیاسی لوگ تو اس کو سیاسی مددہ بنا رہے ہیں گائے کو آپ نے اس کو نرک دھارمی مددہ بنا دیا ایسا نہیں ہے جب آستہ ہے آپ کی ہم آپ کی آستہ کے ساتھ ہیں ہم کہتے ہیں بند کر دیجئے آپ کا کیا مطلب ہے کام آتے کی باشن بازی نہیں باشن بازی نہیں میرا کانگریس اور بی جے پی جو ہمارے دیش میں کہی پر 65 سال تو ہمارے دیش میں راج کیا ہے کانگریس نے اور اب بی جے پی پورے ترم پر ہے میں دونوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ہم ہندو مسلموں کو کیوں لڑا رہے ہیں آپ راجی تاگی آپ سے میں شروع ایک کام کیوں نہیں کر دیتے ہو ہر جلے میں گو سالہ کیوں نہیں کھلوا دیتے ہو جو ہمارے لوگ پھر چھوڑ دیتے ہیں گائے کو ہم لوگوں کو مطلب بڑھائیے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ایک ساتھ کر دیجئے ہم میں بوٹ کی راجی تیمت کریے ہندوستان ہمارا ہے ہم ہندوستان میں گاؤ ماتا ہمارے ہیں اچھا اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے راجی تاگی دیکھئے یہ بھی ایک جنبھاونہ ہے کہ ہندو مسلمان کو کو اس مدے سے کیوں جوڑ کے دیکھا جاتا ہے ہم نے کبھی دھارمک ودوش اور جاتی ودوش کی رانیتی نہیں کی اور نہ کرنا چاہتے ہم نے کبھی دو سروں کو لڑنے کا کام نہیں کیا لوگ بار آروپ لگاتے ہیں کہ شریرام کے مندر کے لے کر کے یا شریرام کو لے کر کے تو میں یہ بھی یاد بلا دو 86 میں تعلق کھولنے والی بھی کانگریس تھی جس کی وجہ ہم شریرام کے درشن کر پا رہے ہیں ہم ہی لوگوں نے ہم ہی لوگوں نے اگر آپ دیکھیں گنگا کی سفائی کا بھیان چلایا ہم ہی لوگوں نے ہندو مسلم سب کو ایک کر کر کہنا اس کا پوری دیش کو یہاں سے لے کر کے آئے ہم یہ ماننا کہنا چاہتے ہیں کہ پرتیوں کی ایرادی تھی پر آپ کی پارٹی کی ریپورٹ آئی کہ انٹینی ریپورٹ آئی جس ریپورٹ میں یہ لکھا گیا کیونکہ آپ نے ایک دھرم کا زیادہ ساتھ دیا اس لیے آپ آرے آپ کو انٹینی نہیں یہ بات سچ ہے اب آپ نے اپنی بات کے لیے آپ آروپ لگانے کے بعد آروپ لگانے کے بعد میں یہ دس سیکنڈ دی آپ نے انٹینی کمیٹی کے ریپورٹ کہا کہ ہم نے بہت سمکیوں کی آویل نہ کرنے کا کام کیا میں کہتا ہوں کہ جب کانگریس پارٹی روٹیر روزگار وکاس کسان کو بہتر جیوان دے رہی تھی تو 80% ہندو کو اس کا لاب زیادہ ملا پر آپ کی کی انٹینی انٹینی کمیٹی کی ریپورٹ آئی نا آپ کی ریپورٹ کچھ بھی ہو آپ کی اپنی ریپورٹ کچھ بھی ہو سدان چھتی ریپورٹ کچھ بھی دیکھئے اس دیش میں یہ بات صحیح ہے کہ ہندو مسلمان کا کوئی بھی بھید نہیں تھا اس لیے جب یہ دیش آزاد ہوا بھی بھاجن ہوا تو اس کے کانسٹیوشن میں نہ ہندو شبد آیا نہ سیکولر شبد آیا مگر پرابلم تب ہوئی جب انیس سو پچھتر میں امرجنسی کے دوران بیالیسوہ سمیدان چھتن لاکر سیکولر ورڈ ڈالا گیا ایک نشت راجنیتی کو دیش سے اس کے بعد مہاتمہ گالی کا امرجنسی کے رام سامبردائی ہو گیا گائے سامبردائی ہو گئی وندے ماترم سامبردائی ہو گیا اور تو اور ایک دور میں ترنگا بھی سامبردائی مان لیا گیا میرا میرا انروہ ہے گائے ماتا سبھی سویکار کر رہے ہیں مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں اور پنڈے جی بھی کر رہے ہیں پورا دیش ماننے کو تیار گائے کے لیے گائے کے لیے جو سیاسی پارٹی ہیں انہوں نے گائے کے حق میں کیا کروں موسلمان پڑوسی ہو سکتے ہیں بھائی چانس لیکن بھائی نہیں ہو سکتے موسیقی میں نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں دیش کے پردان منتری منمون سندھی لے ایک سٹیٹمنٹ دیا یہ کہتے ہوئے کہ دیش کے جو پہلے بھوگولک سانسادن ہے اس پہ دیش پہلا حق مسلمانوں کا ہے باقی اسی پرسنٹ کون سے دیش میں جائیں گے مجھے آپ بتائیں کہا جائیں گے ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ کہا جائیں گے اگر دیش کے پہلے سنسادنوں پہ راجیب چاہی کی کا جواب بنت ہے راجیب بیس سیکنڈ میں اپنا جواب تبلید کریں پھر جدانچو جی آپ کوئی بھی سرکار جب نیتی کے فیصلے دیتی ہے نیتیاں بناتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سو جان دیتا ہوں سن سیتالیس پہ دیش کے پاس سوال کا جواب بھی گیا آپ سنتالیس سال جاتے ہیں پیسٹ سال کانگریس رہی نا سنتالیس پہ جائیے دو ہزار چار پہ جائیے اگر تر سو پہ پرتی رکتی آئے تھی تو آج بڑھ کر کے منمون سنگھ صاحب کی تائم پہ ستر سالیس پہ آپ وشہ کو آپ ڈیبیٹ کو پلٹ رہے ہیں منمون سنگھ پہ سوال پوچھا گیا جواب دیتی ہے منمون سنگھ کی سرکار نے ہی رائٹ ٹو پوٹ سے لے کر کے رائٹ ٹو ایڈوکیشن سے لے کر کے رائٹ ٹو انفارمیشن سے لے کر کے مندگا سے لے کر کے ہر یوج نہ لے کر کے آئے ہم یہ چاہتے ہیں دیش میں ان بدھوں کے ساتھ ساتھ اگر بحث ہو تو روٹی روجگار مہنگائی پاکستان اور ساتھ 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 کسانوں پہ بحث ہو کسان جو بیالیس پرتیشت آتمتیاں میں وردی ہو چکی ہے اچھا آپ ابھی کہہ رہے تھے اس پہ کہاں بحث ہو رہی جیسے آج سے پچیس تیس سال پہلے کون کس کا باپ ہے یہ یقینی معاملہ ہوتا تھا اب ڈین اے ٹیس کے دوارا دو دن میں پروو ہو سکتا ہے کون کس کا باپ ہے ویسے ہی ہیومن جینوم کی مائپنگ کپلیٹ ہو گئی ہے دس سال رکھیے سب بھائی ہیں اور یہ وہی بھائی ہیں جو رام کو پوچھتے تھے گائے کو پوچھتے تھے اور بھارت کو مانتے تھے راجیم میں آپ ہی کی بات آ رہا ہوں راجیم راجیم آپ نے اس دیبیٹ کی شروعات میں بولا آپ راشت کرنے کو تیار ہے اکتی پردیشت آبال اس دیشت میں اس دیشت میں اس دیشت میں اب رام مندر پر آنے کے لیے سپریم کورٹ کے آگے دروازہ پٹ کرے ہیں کہ ہمارے رام کا مندر بن جائے یہ اس دیشت میں آپ شہروں کی ہونے کے بعد اگر بھائی بن سکتے ہیں تو کم سے کم ہمیں تو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں نہیں راجی راجی ایک سکت ایک سکت ایک سکت ایک سکت ایک سکت ایک سکت نہیں دیکھیں 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 آرام سے 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 دیکھیں جب ہم نے دیبیٹ کی شروعات کری تو آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ میں پراشت کرنا چاہتا ہوں جو کچھ کانگریس کے کچھ نیتا ہوں اور کارے کرتا ہوں نے کیا لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کیونکہ اب جو گائے پر یہ دیبیٹ شروع ہوئی ہے اس کے سینٹر میں کانگریس اس لیے ہے کیونکہ کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے گائے کو کاٹا پکایا اور پھر اس کو کھایا اور اس کے بعد بھی معاملہ نہیں رکا ایک ودایق نے بولا میں انیس سال بعد اپنا ورت توڑا ہوں اور گائے کھا کے توڑا ہوں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اس سے کانگریس کی مانسکتہ پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے کانگریس کے وچاروں پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر یہی دیش ہے جہاں پہ کہنا اس کا سام بھی کھا جاتے ہیں چوہیں بھی کھا جاتے ہیں میں نے سام پر چوہیں اس لیے بولا تھا سام بھی ہمارے لیے سام بھی ہمارے لیے مول بھارنا بھابنتم کی شہر کیونکہ بھوان شریف کو گلے میں دیکھتے ہم اور گھنے جی کا بان چوہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ہی خان پین کے معاملے میں پہن پہننے کے ویشبوشا کے معاملے میں سانسکاروں کے معاملے میں بہت ویبندیش ہے گھائے اور بچھڑے کی پارٹی تھی کانگریس اب سیچویشن ہی آگئی گھائے کو کاٹنا پڑ رہا ہے میں دیکھیں ابھی بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے لیے میں چھوہ مانگ چکا اور چھوہ ہماریے کی بار پانڈی جی نے کہا مجھے کہ اس کے لیے ہمیں پراشت کرنے چاہیے پانڈی جی بتائیں گے کہ پانڈی جی بتائیں گے کیا پانڈی جی میں کرتا ہوں میں کر دیتا ہوں پہلے چرنگ چروع کر دیتا ہوں جب 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 جس وقت کوئی بھی یج کا برحمہ ہوتا اس کے چلنڈ چھوئے تھے سوچے کہ یہ جو اچھم میں اپراد کیا ہے گرون پرانے کے حساب سے دھرمشک کے انسار سے یہ کم سے ہمیں اپنے شد انتہ کرنے سے بلکل پراشت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں بھارت ورش کو آنے والے سمیہ میں ایشور اپنی کرپا سے ہمیشہ سروبور کرے گا دیکھے 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 اب اب یہ آپ پراشت کر رہے ہیں پولٹیکل پراشت ہو رہا ہے اس کے بارے میں میرے جانکاری نہیں ہے یہ لائیو ڈیویٹ میں آپ نے کرا میں اس کو انہیڈیٹ جانے دوں گا دیکھے ابھی تیاغی جی نے پراشت کیا اور اپنی طرف سے ادھارتہ کا پریشے دیا مگر تیاغی جی نے تو ادھارتہ کا پریشے دے دیا مگر جانتے ہیں یہ سمسیہ آئی کیوں صرف ایک کاران بتانا چاہتا ہوں لمبے سمیہ تک کانگریس نے شاسن کیا تو آپ کو یاد ہو کہا جاتا تھا کانگریس سے لوگ ایک زمانے میں کہتے تھے سرکار چلانا ہمیں ہی آتا ہے سمسیہ کیا ہے کہ سرکار تو بہت لمبے سمیہ چلانا ہی ویپکش میں نہیں رہے تو بیپکش میں رہے کہ کیسے پریپک ویپکش کی طرح بہاہر کرنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے اس لئے ایسی سمسیہ ہو جاتی ہے میرے بھیجان سے وہ بھاج پاس سیکھ لینا چاہیے دیکھیں جو شوزانچو جی نے کہا کہ ہم پریپک ویپکش نہیں ہیں تو میں بھارتی انترہ پارچی کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہر مدھے پر بھارتی انترہ پارچی کو جی ایسٹی جب ہم لاتے تھے جب یہ نوع کرتے تھے آدھار جب ہم لاتے تھے یہ نوع کرتے تھے ہر اس مدی کو جس سے دیش کا بھلا ہو سکتا تھا دعنی ہم Lieutenant تو یہ نوع کرتے تھے جب ہم West est Pascal cognac estimate جاب انجایا تھے جب آئے پر پر فائیناlich ۔ تار جسے دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا رہا سکتا ہے ہم گمراہ نہیں کرتے ہم سچائی کی رانیتی کرتے ہیں ہم وکاس کی رانیتی کرتے ہیں اکی 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 پانچ سیکنڈ دیکھئے جن جن مدوں کا آپ نے نام لیا اس پر تو آپ کے سائیوگی دلی ساتھ نہیں تھے اور گمراہ کہنا مطلب دیش کی جنتہ کا اپنی میں ایک بات کہتا ہوں ہماری سرکار تھی 71 میں جب اٹھنی نے درگا کہہ کے اندرہ جی کی پرسنسا ہماری سرکار تھی آپ پاکستان کی سرکار تھی آپ کی سرکار تھی ہم نے پانچانے میں پانچانے میں پانچانے میں جا رہی ہے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس ڈیویٹ پہ جڑے رہنے کے لیے اب اس ڈیویٹ کو یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں لیکن گو رکشکوں کے نام پر گنڈا گردی کرنا بھی غلط ہے اور سرے آم گائے کو کاٹنا بہت غلط ہے اور دردناک ہے کیونکہ اس سے آج تک پر امپیکٹ پڑتا ہے آج تک پر اثر پڑتا ہے فلحال آر پار کی ٹکر میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز دیکھیں نمسکار